اور اہم خبر آپ کنے کے پی ایس ایل کے بقیہ میچس پی ایس ایل انتظامیہ اور ٹیم مالکان کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچس جون میں کرانے پر اتفاق ہوا ہے شاہد حاشمی نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا اس سے متعلق شاہد دیکھ اجلاس میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے کی ونڈو موثر رہے گی اور تمام میچس کراچی میں ہی منعقد کی جائیں گے اس لیے کہ پنجاب میں کرونا کی صورتحال بارشوں کی صورتحال تو کراچی میں ہی یہ سارے میچس کرانے پر اتفاق ہوا ہے پی سی بی جلد اس بارے میں اعلان کرے گی اور فرنچائز اپنے غیر ملکی کھلاریوں سے رابطہ کریں گی اچھے محول میں اجلاس ہوا اور اس ونڈو کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے جس کے بارے میں پی سی بی جلد اعلان کرے گا اور یہ بھی ایک چیز تیہ ہوئی ہے کہ آئندہ پی سی بی پی ایس ایل کے مارے میں جو بھی امور تیہ کرے گا اس میں فرنچائز کو شامل کیا جائے گا کوئی شکایت نہیں کا موقع نہیں دیا جائے گا جس طرح فرنچائز کوئی شکایت تھی کہ بائیو بابل بنانے سے پہلے اور بائیو بابل کے پروٹوکولز بنانے سے پہلے فرنچائز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا تو اب یہ اتفاق ہوا ہے کہ فرنچائز کو تمام امور میں شامل کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ فرنچائز مالکان کو فرنچائزز کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا بکوز دیار دا میجر سٹیک ہولڈرز اور شاہد عشمی ہمیں بتا رہے تھے کہ پی ایس ایل سکس کے بقیہ میچز جو ہوں گے وہ جون میں کرانے پر اتفاق کیا گیا ہے آج اہم اجلاس ہوئے اس میں یہ بھی فیصلہ کیا جانا تھا ڈسکس یہ کیا جانا تھا کہ کیا رمضان سے پہلے کرائے جائیں یا بعد میں کروائے جائیں تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد جون میں یہ میچز ہوں گے اور سارے میچز یعنی کہ کراچی کے شائقین خوش ہو جائیں کہ کراچی میں تمام کے تمام میچز جو پی ایس ایل کے باقی رہ گئے ہیں ان کا کرانے پر اتفاق کیا گیا ہے اور کھلاڑیوں کی دستیابی کے بعد یہ میچز کرانے کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اہم معاملات ہیں اس پر پی سی بی حکام کے جانب سے بازابتہ طور پر بھی اب سے کچھ دیر میں آگاہ کیا جائے گا بدلاً من توفیر لائز آلافا مات جو دے یمین ایپ نیپ خیلونی یا دیت میب